ہلو فرنڈس میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سفاگت کہتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنگسن میں تو دوستو آج بولی وڈ کی آنے والی ایک اور ریمیک مووی کا ٹریلر جاری کیا جا چکا ہے بہت ہی جوڑ دار تریقے سے یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر یہ جانکاری دیتے ہوئے کہ نکمہ کیا اس ریمیک نے نکمہ کیا پورے بولی وڈ کو تو بھائی یہ بات بلکل صحیح ہے ریمیک موویز نے ان دنوں بولی وڈ پر جس طریقے سے اپنا جال بندیا ہے نا میرے بھائی اس کو دیکھنے کے بعد یہ بات کہنا بولی وڈ کے لیے اب غلط نہیں ہوگا کہ بھائی ہماری بولی وڈ انڈسٹری جو ہے وہ ریمیک فلموں کے مادیم سے ہی چل رہی ہے میرے بھائی یعنی ان دنوں بولی وڈ میں کوئی بھی اچھا کریٹر ہے ہی نہیں یا پھر کہیں کہ بھائی یہ جو نقلی کریٹر ہے نا جو کہ بھی آپ خود کو ڈیریکٹر پروڈوسر رائٹر ایکٹر ویکٹر کہتے نظر آتے ہیں یہ پکا پکایا کھانے کے آدھی ہو چکے ہیں تبھی تو بھائی یہ بیک ٹو بیک کئی ساری ریمیک فلمیں لوگوں کے موہ پر مار رہے ہیں ابھی دیکھ لے ابھی دیکھ لے ایک تیرا کیا جاتا ہے میرے کو تو پائیسہ ملتا پائیسہ آرے یار آڈینس کو اتنا مرک آپ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے آڈینس آج آپ کے ہر ایک قدم پر اپنی نگاہیں ٹکا کر بیٹھی ہے کہ بھائی آپ کدھر نشانہ لگا رہے اور کدھر سے پیسے کمارے ہو بھائی نکمہ کا جو یہ ٹریلر ہم لوگ کے سامنے آیا اس کو دیکھنے کے بعد میں اس فلم کے مکھے کلاکار کو لے کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بھائی اس کی کیا گلتی تھی کہ بھائی اس نے ابھی اپنا کیریئر سروات کرنے کی کوشش کی ہے بھائی یہ نیا کلاکار ہے نیا کلاکار ہے تو بھائی اس کو کوئی چھوٹی موٹی لیکن اچھی سٹوری دیتے جس کے مادیم صحیح اپنی فلمی کیریئر کو آگے بڑھا سکتا لیکن آپ لوگوں نے اس کے ہاتھ میں کیا تھما دیا تو بھائی ایک ریمیک مووی یعنی کہ بھائی یہ جو فلم آنے والی نکم مہا جو کی اگلے مہینے کی سترہ تاریخ و سنیما گھر مرلیز ہونے والی ہے وہ ساؤت کے سوپر ڈوپر ہٹ فلم ایم سیڈ کا آفیشل ریمیک ہے یعنی کہ بھائی نانی سائی پلوی اس کے بعد میں بھومی کا چاولا کی جو فلم آئی تھی نا ایم سیڈی اسی کی آفیشل ریمیک ہے میرے بھائی یہ فلم اور اس فلم میں نانی کے کردار میں نظر کون آرے تو یہ اب من hierarch عشانی اس کے بعد میں سلپر شیٹی جو ہینے وہ اس فلم میں کس کا کردار نہیں بہا رہی تو بھوako بھومی کا چاولا کا اور شرلی شیتیا جو ہیں وہ کس کا کردار میں بھارے تو بھی ڈوپ ہے سہی پلوی کا اور اس فلم میں جو مکہ وعلین ہے یعنی کہ ابی منو شن وہ کس کا کردار نہیں بہا رہا ہے تو بھائی ویجائی سورما کا میرے بھائی پوری کے پوری کہانی بھئی ایک ہی مطلب بس ایک شورٹ آپ کو اس میں دیکھنے کے بعد آپ تھوڑا سا کنفیوز ہو جائیں گے کہ سلپا سیٹی کو جس طریقے سے اس ٹریلر میں پرزنٹ کیا گیا کہ وہ ایک سوپر وومن ہے سوپر وومن بن کر آتی کس کے لائپ میں تو بھی آبیمان نیو درشانی کے لائپ میں جو کہ بھی آئی کامچور ہے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا ہے گھر بیٹھ کر پیسے کمانا چاہتا ہے کھانا گھر پہ بیٹھ کر کھانا چاہتا ہے لیکن کام کرنے نہیں جانا چاہتا ہے اور بھائی یہ فلم یوٹیوب کے پلیٹ فرم پر فری میں ایبلیبل ہے میرے بھائی ہنڈی لینگویس کے ماجم سے یعنی اس کا ڈب ورزن جو ہے وہ یوٹیوب کے پلیٹ فرم پر ابھی بھی ایبلیبل اور اس فلم کو مجھے لگتا ہے کہ ہنڈی آڈینس نے لگ بک لگ بک دیکھ لیا ہے بھائی اتنا بڑا اتنا بڑا مطلب کہ قدم اٹھانے سے پہلے یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ بھائی جو فلم کے لیے پیسہ علم لگا رہے ہیں جس فلم پر یہ لوگ پیسہ لگا رہے ہیں وہ فلم ان دنوں آڈینس دیکھ کر بیٹھی ہوئی ہے اس فلم کو کیا سپورٹ ملے گا میرے بھائی بھائی اوریجنل کونسپ پر کام کرو نا آڈینس مانگ رہی اچھی کہانیاں لے کر آؤ اچھا کریشن کرو لوگوں کے بیچ میں آؤ اپنی اچھی کہانیوں کے مادم سے تاکہ لوگ آپ کی تاریف کریں بھی میں ایک فلموں سے کچھ نہیں ہو سکتا میں بھائی تو بھائی اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو بس یہ اپیل کروں گا کہ بھی اگر آپ اس فلم کے ٹریلر کو دیکھنا چاہتے تو بھائی اس کا اوریجنل ورزن جا کے یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر دیکھ لو فری میں ایبلیبل ہے تو بولگوٹ سے جوڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل وارن جیکشن پرائک سکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بیل ہے لیکن کو ضرور دبائیے گا